ہلو چلڈرن بیلکم ٹو اصائی ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی چھٹے کلاس کی سائنس کی بکہ چودما چیپٹر جل اس کے ہم کریں گے پریشن اتر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پریشن کیا ہے پہلا پریشن ہے نیچے دیئے گئے رکتستانوں کی پورتی کیجئے آپ کو رکتستان بھرنے ہیں پہلا ہے جل کو باشن میں پرورتن کرنے کے پرکرم کو کہتے ہیں تو جو جل ہے جو کی باشن میں پرورتت ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں باشپن پھر ہے جل باشپ کو جل میں پرورتت کرنے کے پرکرم کو کہتے ہیں تو جل باشپ کو جل میں پرورتت کرنے کو کیا کہتے ہیں سنگنن اور ایک برش یا اس سے ادھک سمیہ تک برشا نہ ہونا اس چھتر میں لاتا ہے اگر ایک سال تک کہیں پر برشا نہیں ہوتی یا اس سے ادھک برشا نہیں ہوتی ہے تو اس چھتر میں کیا ہوتا ہے سوکھا پاگ جاتا ہے سوکھا لاتا ہے اتیادک برکشا سے کیا ہوتا ہے اتیادک برکشا سے باغ آتی ہے پہلے میں آئے گا باشپن پھر آئے گا سغنن پھر آئے گا سوکھا اور پھر آئے گا باغ پھر آپ کا اگلا پریشن ہے نیچے لکھے میں سے پرتیک کا کیاب ہے باشپن اتوا سغنن کے کارل سے ہے پہلا ہے تھنڈے جل سے بھر گلاس کی بہاری ستے پر جل کی بوندوں کا دکھنا تو جو تھنڈا جل ہوتا ہے کسی گلاس میں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کی گلاس کی بہاری ستے پر جل کی بوندیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سنگنن پھر ہے گتی گیلے کپروں پر استری کرنے پر بھاپ کا اوپر اٹھنا تو گیلے کپرے پر ہم جب پریش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں سے بھاپ نکلتی ہے تو یہ ہوگا باشپن سردیوں میں پراتا کال کوہر کا دکھنا تو سردیوں میں پراتا کال جو کوہرہ ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے دھند دکھائی دیتی ہے وہ کہلاتی ہے سگنن پھر ہے سردیوں میں گیلے کپرے سے پہنچنے کے بعد شیام پٹ کچھ سمیں بعد سوک جاتا ہے تو ہمارا جو بلیک بولڈ ہوتا ہے گیلے کپرے سے ہم جب پہنچتے ہیں تو کچھ سمیں کے بعد سوک جاتا ہے جو پانی ہوتا ہے وہ باشپن بن کر ہوا میں اور جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں باشپن پھر ہے گرم چھر کے اوپر جلچ رکھنے سے بھاپ کا اوپر اٹھنا تو کیا ہوتا ہے یہ باشپن کہلاتا ہے جہاں بھی بھاپ نکلتی ہے وہ ہوتا ہے باشپن پھر آپ کا اگلا پریشن ہے نملکت میں سے کون سے کتن ستے ہیں اور کون سے استے ہیں ان پر نشانلو آپ کو لکھنا ہے گلت اور صحیح پہلا ہے بائیو میں جل باشپ کیول مانسون کے سمیں میں اپستر رہتی ہے تو بائیو میں جل باشپ جو ہوتی ہے کہ مانسون کے سمیں میں اپستر رہتی ہے یہ بات گلت ہے پھر ہے جل مہا ساگروں ندیوں تتہ جھیلوں سے باشپت ہو کر بائیو میں ملتا ہے پرانتو بھومی سے باشپت نہیں ہوتا تو جل ہوتا ہے مہا ساگروں ندیوں تتہ جھیلوں سے باشپت ہو کر بائیو میں ملتا ہے اس میں لکھا ہے لیکن بھومی سے باشپت نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے بھومی سے بھی باشپت ہوتا ہے تو یہ ہے بھی غلط ہے پھر ہے جل کے جل باشپ میں پرورتن کی قلعہ باشپن کہلاتی ہے تو جل کے جل باشپ میں پرورتن کی قلعہ باشپن کہلاتی ہے ہاں یہ بات سکتے ہیں پھر ہے جل کا باشپن کے بعد سور کے پرکاش میں ہی ہوتا ہے تو جل کا باشپن کے بعد سور کے پرکاش میں ہی نہیں ہوتا یہ بات غلط ہے پھر ہے بائیو کی اوپری پرتوں میں جہاں یہ ہے اور ادھک تھنڈ ہوتی ہے جل باش پر سنگنت ہو کر چھوٹی چھوٹی جل کرکائیں بناتی ہیں تو یہ بات صحیح ہے تو پہلا جو ہے وہ غلط ہے دوسرا بھی غلط ہے تیسرا صحیح ہے چوتھا غلط ہے پانچ ماہ صحیح ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ مان لیجے کہ آپ اپنی اسکول یونیفارم کو برشاہ والے دن شیغ سکھانا چاہتے ہیں تو بارش کا موسم ہے آپ کی جو اسکول کی یونیفارم ہے آپ اس کو جلدی سے سکھانا چاہتے ہیں کیا اسے کسی انگیٹھی یا ہیٹر کے پاس پھیلانے پر اس کار میں صحیحتہ ملے گی ہے دھی ہاں تو کیسے تو آنسر ہوگا کہ تاپمان میں مردی کے ساتھ باشپی کرہرکی جو در ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب تاپمان ادھیک ہوتا ہے تو باشپی کرہرکی بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے انگیٹھی یا ہیٹر کے پاس باشپی کرہرکی در ادھیک ہوگی اور یونیفارم جو ہے وہ جلدی سوک جائے گی یہ آپ کا اگلا پریشن ہے ایک جل کی تھنڈی بوتل ریفریجیٹر سے نکالیے اور اسے میج پھر رکھئے کچھ سمیں پشتہ آپ اس کے چاروں اور جل کی چھوٹی چھوٹی جو بھونے ہیں وہ دیکھیں گے اس کی کیا بجائے ہے کارل بتائیے تو آنسر ہوگا یہ ہوا میں موجود جل باشپ کے سگنن کے کارل ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے ہوا میں پانی جل باشپ کے روپ میں اپستیت ہوتا ہے جب یہ تھنڈے پانی کی بوتل کے سمپرک میں آتا ہے تو یہ سنگنیت ہو جاتا ہے اور پانی کی بودوں میں پرورکت ہو جاتا ہے پھر ہے چشموں کے لینس ساف کرنے کے لیے لوگ اس پر فوق مارتے ہیں تو لینس جو ہے بھیگ جاتے ہیں لینس کیوں بھیگ جاتے ہیں سمجھائیے تو چشمے کا جو لینس ہوتا ہے جب ساف کرنا ہوتا ہے تو لوگ اس پر فوق مارتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے لینس بھیگ جاتے ہیں تو لینس جو ہے کیوں بھیگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہم فوق مارتے ہیں تو نم ہوا جو ہوتی ہے بہار نکلتی ہے اورجا اور کاربون ڈائیک سائٹ کے ساتھ تو یہ نم ہوا کیا کرتی ہے لینس پر سنگنیت ہو کر اسے بھیگو دیتی ہے جس سے کہ ہماری لینس جو ہے وہ ہم پہنچتے ہیں تو ساف ہو جاتے ہیں پھر ہے بادل کیسے بنتے ہیں تو پانی کی سبھی کھلی سطحوں سے کیا ہوتا ہے باشپی کرار ہوتا ہے جو پانی ہوتا ہے باشپ بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے جس سے جل باشپ گرم ہونے کے کاراں لگاتا ہے ہوا میں اوپر اٹھتے رہتے ہیں جیسے جیسے یہ جل باشپ پرتبی کی سطح سے اوچائی کی اور بڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھنڈے ہونے لگتے ہیں پریابت اوچائی پر ہوا اتنی تھنڈی ہو جاتی ہے کہ اس میں موجود جل باشپ جو ہوتا ہے پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں میں بدل جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو بوندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہوا میں تیرتے رہتے ہیں اور بادلوں کے روپ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو کی بارش کر دیتے ہیں پھر ہے سوکھا کپ پلتا ہے تو یدی ایک برش یا اس سے ادھر سمیہ تک کسی چھتر میں بارش نہیں ہوتی مٹی باشپی کرو اور باسپول سرجن دوارہ پانی کھوتی رہتی ہے تو جو مٹی ہوتی ہے اپنا جو پانی ہے وہ کھوتی رہتی ہے بارش ہوئی نہیں تو دیرے دیرے اس چھتر کی جو مٹی ہوتی ہے وہ سوک جاتی ہے تو چھتر کے تالابوں اور کوئوں میں پانی کا جو اسطر ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ سوک بھی جاتے ہیں جو تالاب ہوتے ہیں کوئیں ہوتے ہیں سوک جاتے ہیں اور بھو جل بھی جو پانی ہے پرتوی کے اندر تو بھو جل بھی درلو ہو سکتا ہے تو جو پرتوی کے اندر پانی ہے وہ بھی کیا ہوگا کافی نیچے چلا جاتا ہے اور یا ختم ہو جاتا ہے کٹھن ہو جاتا ہے ملنا تو یہ استطیق سوکے کا کارل بن سکتی ہے تو یہ تھے آپ کے اس چھتر کے پرشنو تربچے ہیں آپ ان کو اچھے سی سمجھ کے یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسے ایڈکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولا کر لیے تینک یو